رام چین میں بھومی بیوات کو لکھا جہاں پر دائر اپیلوں پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے یہ معاملہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی اور جسٹس سنجے اکیشن کال کی پیٹ کے پاس ہے پیٹ ہلاباد ہائی کورٹ کے ستمبر 2010 کے فیصلے کے خلاف جو 14 اپیلیں دائر کی گئی ہیں ان اپیلوں پر سنوائی کے لیے تین سدسی ججیوں کی پیٹ کا ٹھرک کر سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ سنوائی ایسے سمیم میں ہونے جا رہی ہے جب عام چینوں میں کچھ ہی مہینے بچے ہیں رائیڈیٹی گلیاروں کے ساتھ ساتھ تمام سنگٹھنوں کے دوارہ سرکار پر ادھا دیش لانے کا دباؤ ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار سپریم کورٹ کیا روڈ میں اپتہ کرتا ہے پورے معاملے کے سنوائی کو لے کر تو آج کی بڑی خبر ہے سنوائی سے پہلے سیاست میں ہو رہی ہے سرکار پر اس بات کا دباؤ بت برائے جارہا کہ سرکار آج ادھا دیش لے کر آئے لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ آخر کار اس سمیے اگر ادھا دیش نہیں آتا ہے رام مندل نہیں بنتا ہے تو آخر کب بنے گا پورے دیش کی نگاہیں ایودھیا کے رام مندل پر ہے چناؤں سے ٹھیک پہلے رام مندل پر راجنیتی گرمائی ہوئی ہے سادو سند اور سنگ پریوار کی گرجنا چاری ہے کہ رام مندل وہیں بنائیں گے بس تاریخ جاننے کا انتظار ہے اور تاریخ تو تبھی ہوگی جب سپریم کورٹ میں یہ صاف ہوگا کہ جہاں رام رلہ ویراجمان ہے اس جمین کا مالک کون ہے اب ایودھیا ویوات پر سنوائی کی تاریخ آ چکی ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹیس رنجن گوگوئی اور جسٹیس سنجائی کشن کول کی بنچ کل یعنی چار جنوری کو تیہ کرے گی کہ ایودھیا ویوات کی سنوائی کب شروع ہوگی سپریم کورٹ کی کورٹ لسٹ کے مطابق چیف جسٹیس اور جسٹیس کول کی بنچ میں ایودھیا ویوات ساتویں نمبر پر ہے ایودھیا ویوات سے جڑی کول سولہ یا چکاو پر چار جنوری کو سنوائی ہونی ہے چونکہ پہلے ایودھیا ویوات کی سنوائی تین جڑوں کی بنچ کر رہی تھی اس لئے دو جڑوں کی بنچ ابھی صرف یہ تیہ کرے گی کہ سنوائی کب سے ہوگی اور سنوائی کے لیے گھٹیت بنچ میں کون کون جج ہوگے مطلب یہ کہ سپریم کورٹ میں ایودھیا ویوات پر کل کی سنوائی میں صرف آگے کی سنوائی کا راستہ ساف ہونے والا ہے ہوگی تو کب سے ہوگی سنوائی کھتم کرنے کے لیے ایودھیا ویوات سے جڑے پکشوں کو کتنا وقت ملے گا یا سنوائی میں کتنا وقت لگے گا اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے اور سپریم کورٹ پہلے ہی صاف کر چکا ہے کہ اس کے لیے ایودھیا ویوات سے جمین کا ٹائٹل سوٹ ہے اور کچھ نہیں اس لئے سپریم کورٹ اس کی سنوائی اپنی پراتمیتہ کے آدھار پر ہی کرے گا ایودھیا ویوات میں سنگ اور ویش پی کے نیتا سب سے زیادہ اتاوڑے ہیں وہ کیندر سرکار پر دباؤ بنا رہے ہیں اس لئے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایودھیا کا جو ویوات سپریم کورٹ میں ہے اس سے سنگ ویش پی یا کیندر سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سپریم کورٹ میں کل جن یاچکاؤں پر سنوائی ہونی ہے ان میں پہلی آچکا ایم صدیق بنام مہند سوریش داس اور انی کی ہے دوسری آچکا بھگوان رام لالا ویراجمان بنام راجیندر سنگ اور انی کی ہے تیسری آچکا ہندو مہا سبا کیا دیگ سوامی چکرپانی بنام رام لالا ویراجمان کی ہے چوتھی آچکا یوپی سنی سنٹرل وکبورڈ بنام مہند سوریش داس اور انی کی ہے پانچوی آچکا ہندو مہا سبا بنام رام لالا ویراجمان کی ہے چھٹی آچکا نیرموہی اکھڑا بنام راجیندر سنگ اور انی کی ہے ساتوی آچکا مزبہ حددین بنام مہند سوریش داس اور انی کی ہے آٹوی آچکا گوپال سنگھ وشارت کے بیٹے راجیندر سنگھ بنام فاروق احمد اور انی کی ہے نووی آچکا ہاشیم انساری کے بیٹے اکبال انساری بنام مہند سوریش داس اور انی کی ہے دسویں آچکا شری رام جنبھومیت پنوردار سمیتی کے سیوجک بنام راجیندر سنگھ اور انکی ہے جارویں آچکا یوپی سننی سنٹرل وقت بورڈ بنام راملالا ویراجمان کے دیوکی نندن اگروالا اور انکی ہے بارویں آچکا دیوانگت فاروق احمد بنام دیوانگت پرہمنس رامچندر داس اور انکی ہے تیرویں آچکا دیوانگت ہاشی منساری بنام شری راملالا ویراجمان اور انکی ہے چودویں آچکا مولانا محفوظ اور رحمان بنام مہنت سوریش داست اور انکی ہے پندویں آچکا یوپی شیعہ سنٹرل وقت بورڈ بنام سننی سنٹرل وقت بورڈ کی ہے شیعہ سنٹرل وقت بورڈ نے اپنی آچکا میں دیر سے اپیل کے لیے معافی مانگتے ہوئے خود کو پکشکار بنانے کی مانگ کی ہے سولویں آچکا وینیت کمان مورے بنام کے اندر سرکار اور انکی ہے اس آچکا کو منجور کیا جائے یا نہیں اس پر سنوائی ہو نہیں ہے آیودھیا کی بیوادی جمین اور اس کے آسپاس کی جمین بھی کندر سرکار کے پاس ہے پھر بھی کندر سرکار کے ہاتھ کانونی بندش میں بدے ہوئے ہیں سرکار کو معلوم ہے کہ آیودھیا میں رامندر تب ہی بنے گا جب عدالت میں یہ تیہ ہوگا کہ جہاں راملالہ بیاجمان ہے اس جمین کا مالک کون ہے فیلحال اس جمین پر تین لوگوں کا دعویٰ ہے اور تینوں اپنے دعویٰ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آیودھیا میں سارا ویواد جس جمین کو لے کر ہے وہ دو دشملوں ساتھ ساتھ اکر کی ہے اتنی سی جمین دیش کی راجنیتی کا سب سے بڑا جنجال بن گئی ہے کیونکہ تین پارٹیاں خود کو اس جمین کا مالک مانتی ہیں آیودھیا کی ویوادی جمین کی پہلی دعویدار ہندو جنتا ہے جس نے بھگوان شری راملالہ ویراجمان کی اور سے دعویٰ ٹھو کا ہے دوسرا دعویٰ نرموحی اکھاڑے کا ہے جس کے دیونگت مہنط پرامنس رامشندر راست نے کہا تھا کہ وہ ویوادی جمین پر نیمیت پوجا پارٹ کرتے رہے ہیں تیسرا دعویٰ یوپی سنی سنٹرل وقبوگ کا ہے جو مانتا ہے کہ ویوادی جمین پر پندرہ سو اٹھائیس سے بابری مسجد بنی ہیں الہاباد ہائی کورٹ نے تیس ستمبر دوہجار دس کے بہومت کے فیصلے میں کہا تھا کہ پوری جمین پر نیر ویواد روپ سے کوئی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کرمایا اس لئے ویوادی جمین کو تین دعویداروں میں برابر برابر بانٹ دیا جائے الہاباد ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کو تینوں دعویداروں نے سپریم کورٹ میں چنوٹی دے رکھی ہے سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ مقدمہ نہ تو راجنیتک ہے اور نہ ہی دھارمک یہ صرف ٹائٹل سوٹ کا ویواد ہے اور اسی روپ میں اس کی سنوائی ہو رہی ہے ارام مندر کو لے کر آرڈیننس لانا کیا ہے is it a problem نہیں لاسکتے ہیں نیائے کی پرکریا کو نیائے کی طریقے سے چلنے دیا جائے اس کو راجنیتی کے تناثر سے نہ تولا جائے اور معاملہ نیائے پالکہ میں ہے اس کو پرونک کیا جائے نیائے پالکہ سے آنے کے بعد سرکار کی جمعہ واری جہاں شروع ہوتی ہے ہم پوری طرح پریاست کرنے کے لئے تیار ہیں اب یہ سمجھئے کہ سرکار ادھیا دیش لانے سے کیوں بھی چک رہی ہے 1991 میں کلیان سنگ سرکار نے ایوڈیا کی ویوادیت 2.77 اکر جمین کا ادھگرہن کر کے اسے رات جن بھومی نیاز کو لیٹ پر سوپ دیا تھا جس پر علاوہ بات ہائی کوٹ نے روک لگا دی تھی 1993 میں کندر سرکار نے ویوادیت جمین کے ساتھ ساتھ آس پاس کی سرسٹ اکر جمین کا ادھگرہن کر لیا اس کے لئے سنسد میں بقاعدہ بل پاس کر آیا گیا جسے ایک ویڈیشن آف سرٹین ایریا ایڈ ایوڈیا 1993 کہا جاتا ہے اس ایک کے خلاف سپرگوٹ میں یاچی کا داخل ہوئی تو کندر سرکار نے دلیل دی کہ اس نے ایک کے جریے صرف سامپردائیت تناہ روکنے کی کوشش کی ہے کندر سرکار نے صاف کیا کہ جمین صرف ازتھائی طور پر اس کی قصدی میں ہے جو بھی جمین کے مالکانہ حقہ مقدمہ جیتے گا کندر سرکار ایوڈیا کی ویوادت جمین اسی کو صحب دے گی مطلب صاف ہے کہ جب تک عدالت سے ایوڈیا ویوادت پر کوئی اتیو فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کندر سرکار بھی ویوادت جمین کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کوئی ملاکہ یہ سمجھے کہ فیصلہ اب عدالت کو کرنا ہے اب جب صاف ہو چکا ہے کہ ایوڈیا میں رام مندر پر فیصلہ عدالت ہی کہے گی پھر اس پر سیاست کیوں دراصل ایوڈیا ویوادت کا اصلی پیچ یہی ہے کہ کانونی لڑائی کو راجنیت کا مدہ بنا دیا گیا اب مدہ راجنیتی کہے تو جاہی رہے کہ اس کے ہر پہلو پر راجنیتی ہوگی پتہاں مفید موڈی کا بیان کے بعد رام مندر پھر سے راجنیتی کے کندرے میں رام مندر کو لے کر آرڈیننس لانا کیا is it a problem نہیں آ سکتے ہیں نیائے کی پرکریا کو نیائے کی طریقے سے چل لے دیا جائے اس کو راجنیتی کے تناسے سے نہ تھولا جائے اور معاملہ نیائے پالکہ میں ہے اس کو پرونک کیا جائے نیائے پالکہ سے آنے کے بعد سرکار کی جمعیوار یہاں شروع ہوتی ہے ہم پوری طرح پریاس کرنے کی رہتے ہیں پردھان مندری نریندر موڈی نے رام مندر پر ادھیا دیش لانے سے انکار کیا تو چنوی سال میں رام مندر موڈے پر نئی تقرار شروع ہو گئی بی جے پی پر ویروڈیوں سے زیادہ اب اپنے سہیوگی ہی حملہ ور ہے پردھان مندری کا بیان تو ٹھیک ہے پردھان مندری کا بیان ہے دیش کے جو امک ہوتا ہے اس کا ایک قانون کے توقت میں دیا ہوا بیان ہے میں مانتا ہوں اگر آپ صرف نریندر موڈی جو کو پوچھے گئے پردھان مندری کے بستر ان کے چھوڑ دیجئے راج بستر تو وہ بھی کہیں گے ادھیا دیش لانا چاہیے بی جیتے اور سنگ کے نیتا صفائی دے رہے ہیں کہ رام مندر پر موڈی کا بیان سکار آتما ہے آرڈیو مندر دو مہینے پہلے کرتے تو وہ بہت اچھا ہوتا ابھی ایک تو پردھان مندری تیار نہیں اور آپ وہ بدل لیں گے تو غربی پورا ان کے لئے ہوگا کہ پردھان مندری جی نے بڑے سنتویت سبدوں میں نیائے پالکہ کے پرتی اتنا وشواس ویقت کیا ہے اور ان کے وشواس پر کوئی سکھ کرنے کی گنجائیس نہیں اٹھتی کیونکہ نیائے لے نے جلدی سنوائی کا جو کرم ہے وہ پرارم کرنے کی ان کی تیتھی نیرداریت کری ہے تو ایسے میں نیائے لے پر سکھ کرنے کی کوئی گنجائیس نہیں بچتی وہی اب ویپکشی دلوں کو پھر سے بیجے پی پر تانہ مارنے کا بہانہ مل گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگوں سے کئی سارے وعدے کیا تھا اس میں یہ رامندے مدہ بھی تھا یہ کوئی مدے پر کسی مدے پر خریفت نہیں انہوں نے جنتہ سے جو جو وعدے کیے تھے ہر مدے پر فیل رہے ہیں سرکار بننے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اپنی پارٹی میں دھنے کٹھا کرنے جوٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش پر ستہ پانے کے لیے پردیش پر ستہ پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جنتہ کو بہلایا اور جنتہ سے ترہ ترہ کے وعدے کیے اور جھوٹے وعدے کیے یہ جو لڑائی ہے نا یہ بہت پڑی لڑائی ہے یہ باپو کے ہی رام کی ہے اور موہن بھاگمت جی کے جیشری رام کی ہے یہ جو جیشری رام بھینج رہنگتی کا اوزار ہے یہ بٹن میں یہاں پہنتے ہیں دل میں نہیں ہے بی جی پی اور سنگ پر بار کے ایجنڈے پر رام مندر آج سب سے اوپر ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ یہ مدہ ہندو مہا سبہ کا پیدا کیا ہوا ہے جسے سنگ اور بی جی پی نے بعد میں اپنا بنا لیا اس کا فائدہ بھی میرا رام مندر مدے پر سوار ہو کر بی جی پی ستہ میں پہنچ گئی لیکن اب یہ مدہ بی جی پی کے گلے اٹک کیا ہے ایوڈیا کا مدہ آج بی جی پی اور سنگ کے لیے ہندو تکا سمبل بن چکا ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ نہ تو بی جی پی اور نہ ہی سنگ پریوار ایوڈیا ویوات میں کانونی طور پر پکشکار ہیں اور نہ ہی رام مندر کا ویوات ان کی دین ہے ہندو راست اور سانسکرتک راستوات کے نام پر سنگ کا جنم ستائیس ستمبر 1925 کو ہوا جبکہ ایوڈیا میں جمین کا جھگلا 1936 میں ہندو مہا سبہ کی شاکھا اکیل بھارتی رامائن مہا سبہ نے شروع کیا 1949 میں ہندو مہا سبہ کے نیتا اور گورک نات مندر کے تکالین مہن دکھ ویجائے نات کے سمیے ویواتی جمین پر موٹیا پرگٹ ہونے کے بعد ایوڈیا ویوات کانونی جنگ میں پدلا تب تک ایوڈیا ویوات سنگ کے ایجنڈے میں نہیں تھا اور جنسنگ کا جنم تک نہیں ہوا تھا 1961 میں بابری مہشت کے پکشکاروں نے کوٹ میں کیس داخل کیا اور اس کے تین سال بعد 1964 میں ہندو کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے سنگ نے ویشو ہندو پریشت کا گٹھن کیا 1980 میں بی جے پی وجود میں آئی لیکن تب رام مندیر بی جے پی کے ایجنڈے میں نہیں تھا رام مندیر پہلی بار 1989 میں بی جے پی کے پارلن پور ادھیویشن میں بی جے پی کے ایجنڈے میں شامل ہوا بی جے پی نے رام مندیر آندولن کو کھلا سمتھن دیا اور 1990 میں بی جے پی کے تکتالین ادیاکش لالکشن آڈوانی نے سومنات سے ایوڈیا کی رتھیاترہ نکالی تین دشک سے رام مندیر بی جے پی کے ایجنڈے میں ہیں ہر بار بی جے پی چھناوی گھوشنا پتر میں رام مندیر کا جکر کرتی رہی ہے واج پی سرکار کے وقت بی جے پی نے بہومت نہ ہونے کی دلیل دے کر رام مندیر مدے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا تھا اب بی جے پی کے پاس بہومت ہے لہٰہا اس پر چوترفہ دباؤ ہے کہ وہ رام مندیر کے لیے ٹھوش کا دم اٹھائے